السلام علیکم اسرہ ریگری کلچر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آئے زلفکار بھائی ہیں ہمارے مغل صاحب ہیں اور یہ لاشاری اسٹاپ دوڑ کے قریب ہیں تال کا دوڑ لگتا ہے انہیں ان کے زمینوں پر آئیں انہیں سے کچھ معلومات لینے سبزی کے بارے میں اور دوسرے انہوں نے لگائیں لیمون لگائیں تو ایک اکڑ میں انہوں نے جو چیزیں لگائی ہیں اس کے بارے میں ان سے معلومات لیں گے سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے لیمون کے بارے میں یہ ہمارے زلفکار بھائی السلام علیکم علیکم السلام انہوں نے ٹھیک ٹاک جی زلفکار بھائی کیا آل ہے انہوں نے ٹھیک ٹاک الحمدللہ اچھا یہ آپ نے لیمون کب لگائے تھے تقریبا دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں لیمون لگائے تھے کتنے پودے لگائے ہیں تقریبا ایک اکڑ میں فورٹی نائن انچاس انچاس پودے لگتا ہے اچھا پر پودا آپ کو کتنے کا ملا پر پودا ملا مجھے ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے کا اچھا یہ کونسی ہائیبریڈ ہے یا دیسی یہ دیسی ہے اور یہ اپنے بسم اللہ اندرسری والے بھائی محمد انور آرہی ہیں جی جی ان کے پاس قولیٹی کے نیوو ہوتے ہیں بلکل گارنٹیڈ ادھر سے لیے ہوئی پورا باگ ان کے اندرسری کے لگا ہوا ہے جی جی ماشاءاللہ بڑے پیداوار والے فصل ہیں اچھا اچھا کیا فرق ہوتا ہے دیسی میں اور ہائیبریڈ میں کیا فرق ہے ہائیبریڈ آج کل سیڈ لیس بھی آرہے ہیں ان کی تاریخ بہت زیادہ ہے وہ دس بائی دس پہ لگتے ہیں یہ تیس بائی تیس پہ لگتے ہیں وہ پودے زیادہ لگتے ہیں ایک اکڑ میں تقریبا چار سو پودا لگ جاتے ہیں اچھا چار سو پودا ایک اکڑ میں اور یہ لگتے ہیں انچہ سو پودا یہ لگتے ہیں فورٹی نائن اچھا اس میں کیا وجہ کیا ہے کہ اس کا درخت صحیح نہیں بنتا ہے چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نیمو سے بھرا ہوتا ہے اور نیمو کا سائز اتنا نہیں ہوتا ہے جو اس کا سائز ہے اچھا اس کا تقریباً ایک ایک نیمو بھی آدھا پاؤ کا تو ہوتا ہی ہے آدھا پاؤ تک کا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ایک نیمو آپ کو دکھائیں گے آدھا ہائی بریڈ میں کیا زائقہ معنی رس ہوتا ہے صحیح یا اس میں رس بہتر ہوتا ہے اس میں رس بہتر ہوتا ہے بہترین اس میں رس اچھا ہوتا ہے وہ جو نا اس میں اتنا نہیں ہوتا آچھا تو اس کے بارے میں اور کوئی معلومات آپ ہمارے ویورز کو دیں نہیں یہ بڑی بہترین فصل ہے اور ما شاء اللہ بھی جیسے ماہ رمضان شروع ہوگا تو اس میں اس کا ایک ایک کٹا چودہ چودہ ہزار بارہ بارہ ہزار کا بڑی پروفیٹیبل فصل ہے یہ منافع بشکاروبار ہے یہ میں نے ٹھیکے میں دیا ہے تقریبا نا آجھا یہ ٹھیکے میں دیا ہے یہ کتنا ٹھیکے پر دیا ہوئے آپ نے یہ صرف باہر باہر کے چالیس درختیں جو بڑے ہیں وہ میں نے دیا ڈیڑھ لاکھ میں اچھا وہ ایک سال کے ہو ایک سال کے لیے ایک سال کا ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کو دے گا چالیس درخت کے آجھا تو پہلی فصل انشاءاللہ اس کی حاصل کریں گے اچھا آجھا بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے جو لیمو کے بڑے درخت ہیں وہ بھائی آپ کو ہمارے کمرامین دکھائیں گے لیمو کے جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس میں جو پھل ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آجھا اس کے بارے میں مزید معلومات آپ ہمیں دیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھل لگا رہا ہے مزید معلومات آپ کو دکھائیں گے یہ آپ کا درخت ہے جس میں لیمو لگے ہیں آہ لیمو اس میں لگے ہیں میں پھل لگا ہوئے آہ ہمارے ویورد کو کوئی لگا ہوگا اس میں اس میں چلیں کون سے بڑے ہیں اس میں چلیں اس میں آبی بڑے ہیں اور یہ رمضان میں ایک مہینہ دیڑھ مہینہ ہے تقریبا ڈیڑھ مہینے میں یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا آہ 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمو کے درخت ہیں آہ 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 چالیس درخت ہے جو انہوں نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں دیئے ہوئے اور یہ چالیس درخت آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اکر کا ڈیڑھ لاکھ روپے ان کو صرف لیمو کا مل رہا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے لیمو کا مل رہا ہے اور اس کے بعد مزید اور بھی انہوں نے اس میں کشتگاری کی دیئے یہ یہ بڑے بھی درخت ہے اس میں چھوٹے بھی درخت ہیں یہ بڑے بڑے درخت ہیں جن کا بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے جو دیئے ہوئے ہیں تقریبا ڈیڑھ لاکھ روپے میں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی آپ کو دکھائیں گے یہ لیمو اس میں لگے ہوئے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ سے آپ آ کے دکھا رہے ابھی کیونکہ پھول ابھی تک بن رہے ان کے اور پھول کے بعد پھر اس میں لیمو لگیں گے اور انشاءاللہ رمضان تک تیار ہو جائیں گے بھر جائیں گے لیمو سے اور مزید آپ کو کچھ بتائیں گے ذلف کار بھائی بتائیں گے اس کے بارے میں جی بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا باغ میں بہت فائدہ ہے باغ آت ہوں گے زمین کا زیور ہوتا ہے میرے آپ سے گزارش ہے باغ لگ اپنی زمین وں پھول پھول شروع ہوا ہے نیکسٹ منت تو بہت زیادہ ہو گا انشاءاللہ ٹانے نیچے ہوں گی شروع ہو گیا انگا فروت ابھی چھوٹے چھوٹے لگے ہو ہیں اس میں سے مال نکلا بھی ہے ٹھیکے دار مال لے کر بھی اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ذلفکر بھائی کو اجازت دیں اپنا اور پڑوسیوں کا سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ